جی عزیز آنمند مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے مارکٹنگ کے بارے میں بہت ساری باتیں اپنے اس کورس میں سیکھی ہوں گی آپ لوگوں نے بلکل ابتدا سے مارکٹنگ کے بنیادی کانسپ بلکہ اس کے معنی سے لے کر مارکٹنگ کے اندر بہت ساری جو چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کے انوائرمنٹ انیلیسز، سٹیٹیجی ڈیویلپمنٹ، اس کے فور پیس، کنزیومر بیہیویر یہ سب باتیں آپ لوگوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھی ہوں گی اب ہم ایک نئے بلکہ نئے اس لیے کہ اب ہم بہت ساری باتیں جو ہم نے مارکٹنگ میں ڈسکس کر لی ہیں اب ہم بالکل اپنا یہ جو پرنسپلز آف مارکٹنگ کا ہمارا کورس ہے اس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اب ہم اس جو مارڈیول میں اور یہ جو ہماری ویڈیو سیریز ہے جس کا انوان اگر اپنی سکرین پر آپ دیکھ سکیں تو سسٹینیبل مارکٹنگ، سوشل رسپونسیبیلٹی ان ایتھکس ہے اس میں اب ہم ڈسکس کریں گے مارکٹنگ کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں جو کہ اول اس بات سے متعلق ہیں کہ لوگوں کو مارکٹنگ سے کچھ شکایات ہیں ان کو مارکٹنگ پر کچھ اترازات ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ مارکٹنگ کا مطلب صرف کیا یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو سٹیسفائک کریں یا اس کے علاوہ بھی مارکٹنگ کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ بزنسز کی سوشل رسپونسیبیلٹی کیا ہے اور پھر یہ دیکھنا کہ ایتھیکل بیہیوئیر کیا ہوتا ہے یعنی رائٹ اینڈ رونگ کونسا مارکٹنگ بیہیوئیر رائٹ ہے اور کونسا رونگ ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی نکتہ نظر سے ہیں اور اس میں ہم کچھ بڑے امپورٹن کانسپٹس بھی ڈسکس کریں گے آپ سب لوگوں نے اس سے پہلے کہ میں کانسپٹس کے اوپر ڈسکسن کروں آپ سب لوگ کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ پریکٹسز کے بارے میں اویر ہوں گے آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ اچانک پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ گرین مارکٹنگ گرین پروڈکشن گرین پروڈکٹس گرین انوائرمنٹ یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا اور پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے گرین فیول گرین انرجی یعنی اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے ہاں ایسی گاڑیاں مطارف کروائی گئیں جو کہ پیٹرل کی بجائے سی این جی جو کہ گیس کا ایک ویرینٹ ہے نیچرل گیس کا اس کو استعمال کیا گیا اس اسمشن پر کہ اس سے کاربن امیشن کم ہوتی ہے یعنی یہ انوائرمنٹ فرنڈلی فیول ہے تو اگر آپ غور کریں اور پھر اگر آپ کو ابتدائی لیکچرز میں یہ بات یاد ہو کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اب لوگ بہت زیادہ اویر ہو رہے ہیں اور لوگوں کے اندر انوائرمنٹ کانشیسنس انوائرمنٹ پٹکشن اور سسٹینیبیلٹی کی اویرنس بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اسی نکتہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کانسپٹ ہے جس کو سسٹینیبل مارکٹنگ کہا جاتا ہے یہ سسٹینیبل مارکٹنگ کیا ہے یہ سسٹینیبل مارکٹنگ بلکل اکسادہ کانسپٹ ہے ہے بہت دلچسپ اور اہم سسٹینیبل مارکٹنگ اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ سسٹین کا کیا مطلب ہوتا ہے سسٹین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو برقرار رکھنا کسی چیز کو باقی رکھنا اس سے پہلے کہ میں آپ کو سسٹینیبل مارکٹنگ کے بارے میں کچھ بتاؤں میں دو چار چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ سترمی اور اٹھارمی صدی میں جس کو انڈسٹریل ریولوشن کی صدی کہا جاتا ہے یہ وہ صدی ہے جس میں سٹیم انجن اجاز ہو گیا جس میں ریل اجاز ہو گئی جس میں پریس اجاز ہو گئی کہتے ہیں کہ انسان نے اس رفتار کے ساتھ ترقی کی کہ پھر اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور اگر پچھلے دو سو سال دھائی سو سال میں جو ہونے والی انویشنز اور انویشنز ہیں اور جو ترقی ہے انسانی سماج کی انسانی تہذیب کی اس کا مقابلہ نون ہسٹری میں اس سے پہلے گزرے ہوئے وقت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پہلو تو اس ترقی کا یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کو بہت آسان بنانے کی کوشش کی ہے جو کہ ہر نئی اجاز ہر نئی دریافت کے پیچھے جو مقصد کارفرما ہوتا ہے وہ اور آسانی حاصل کرنا ہوتا ہے لیکن اس مقابلے کی دوڑ میں اس ترقی کی دوڑ میں انسان نے پلینٹ ارث جو کہ ہمارا ہماری مدر پلینٹ ہے ہمارا پیرنٹ پلینٹ ہے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہے انسان نے اپنی ترقی کی اس داڑ میں اس راستے کا انتخاب کیا جو زیادہ تر پلینٹ ارث کی نیچر کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محض ان دو سو دھائی سو سالوں میں ہم نے پلینٹ ارث کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ اب ہمیں یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ کیا آنے والی نسلوں کے لیے پلینٹ ارث رہنے کی جگہ ہوگی یا نہیں آپ اپنے ارد گرد یہ بحث سنتے ہیں کہ کیا آنے والی نسلوں کو صاف پانی میسر ہوگا کیا وہ صاف فضاء میں سانس لے سکیں گے کیا ان کو کھانے کے لیے جو چیزیں میسر ہوں گی وہ ایسی ہوں گی کہ ان کو انسان کھا سکیں اس ساری جو گفتگو ہے اور یہ ساری بحثیں آپ سنتے ہیں اس سے ایک بات تو روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے وہ یہ کہ شاید ہم نے پچھلے دو سو تین سو سال میں پلینٹ ارث کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ اب ہمیں یہ خدشہ اور خطرہ لاحق ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ انسانوں کے یا جانداروں کے رہنے کے قابل نہیں رہے گی اچھا اسی ازمشن پر اب یہ آوازیں اٹھتی ہیں چونکہ انسان نے سارا کام جو کیا ہے یہ ساری تواہی جو مچائی ہے ترقی کے نام پر اس میں انسان نے کیا یہ ہے کہ اس نے اپنی آج کی ضرورت کو پیش نظر رکھا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس کے بارے میں نہیں سوچا اب پچھلے کچھ سالوں سے جب انسان ترہ ترہ کے مسائل اور مسائب کا شکار ہوا ہے تو اس کو سسٹینیبلیٹی کی یاد ستانے لگی ہے اور اسی سلسدے کی ایک کڑی یہ ہے کہ اب ایک تصور ہمارے سامنے آیا ہے جس کو سسٹینیبل مارکٹنگ کہتے ہیں وہ تصور اب یہ کہتا ہے کہ جناب آپ ضرور اپنے کسٹمرز کے لیے پرادکٹس بنائیں ان کے ضروریات کو پورا کریں لیکن ایسا کرتے وقت آنے والی نسلوں جو کمنگ جنریشنز ہیں ان کا بھی مارکٹنگ کا وقت تصور اور کانسپٹ جس میں ہم نہ صرف اپنے کسٹمرز کی کرنٹ حاضر ضروریات کو پورا کرتے یا پورا کریں بلکہ ان کو اس طرح پورا کریں کہ ہم آنے والی نسلوں کی ضرورت کا خیال بھی باقی رکھیں یعنی ہم زمین زیر زمین پانی کو اس بے دردی سے استعمال نہ کریں کہ آنے والے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس چائیں یا ہم اپنی لگجری کے لیے اس طرح ایندھن کا اخراج نہ کریں یا چمنیوں سے دھوہ خارج نہ کریں کہ یہ فضاء آنے والے لوگوں کے لیے سانس لینے کے لیے سوٹیبل نہ رہے تو سسٹینبل مارکٹنگ کیا کہتی ہے وہ عزیزہ نے من یہ کہتی ہے کہ آپ اس طرح سے مارکٹنگ کریں کہ کرنٹ ضروریات بھی پوری ہوں اور آنے والی نسلوں کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ بھی کیا جا سکے سسٹینبل مارکٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ کونسپٹس ہیں آئیے ذرا ایک نگاہ ان کی طرف بھی ڈالتے ہیں یہ کونسپٹس آپ کے سامنے ہیں اور سوال وہی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر اگر آپ غور کیجئے تو آپ کے سامنے ایک ٹو بی ٹو کا میٹرکس جو بہت سارے میٹرکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس کوش کے اندر یہاں بھی ایک ٹو بی ٹو کا میٹرک ہے اور اس کے اگر آپ باٹم پہ یا ہوریزونٹل ایکسس پہ دیکھتے ہیں تو نیڈز آف بزنس ہیں اور ان سے مطلق ناؤ اور فیوچر دو پیمانے وہاں دیئے گئے ہیں اسی طرح سے اگر آپ اس کے ورٹیکل ایکسس پہ دیکھتے ہو تو آپ کو نیڈز آف کنزیومرز نظر آتی ہیں ناؤ اور فیوچر اچھا اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے مارکٹنگ کر رہے ہیں اور مارکٹنگ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کچھ شامل ہوتا ہے آپ اس طرح سے مارکٹنگ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کسٹمر کی کرنٹ ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اور بزنس کی بھی کرنٹ ضروریات کو پورا کر رہے ہیں آپ پر کنسن صرف یہ ہے کہ کسٹمر کی ضروری ہو اور آپ کو منافع ملے تو اس کا مطلب ہے آپ جس کانسپ دس اورینٹیشن کو فالو کر رہے ہیں وہ مارکٹنگ کانسپ ہے اچھا اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کسٹمر کی کرنٹ نیڈ کو اپنی فیوچر نیڈ یعنی بزنس کی فیوچر نیڈ کو سامنے رکھ کے پورا کرنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سٹیٹیجک پلاننگ کانسپ چونکہ سٹیٹیجک پلاننگ کانسپ میند اور اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ کسٹمر کی فیوچر نیڈز یعنی اس طرح سے کسٹمر کی نیڈز کو پورا کر رہے ہیں کہ آنے والے فیوچر کسٹمرز کے حقوق کا بھی تحفظ ہو سکے اور ساتھ آپ اپنی کرنٹ یعنی اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اورینٹیشنز پڑی تھی اور ان اورینٹیشنز میں آپ لوگوں نے سوسائٹل مارکٹنگ کا کانسپ بھی پڑھا تھا جو ایک ٹرائنگلر فوکس رکھتا تھا کہ تو آپ اگر اس طرح سے کسٹمر کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں کہ آپ فیوچر کو بھی اکاؤنٹ فور کر رہے ہیں تو پھر آپ سوسائٹل مارکٹنگ کانسپ لیے چل رہے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں کہ آپ کسٹمر کو بھی فیوچرسٹک وے میں سرف کر رہے ہیں اور اپنے بھی فیوچر کا خیال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے you are using a sustainable marketing concept کرکس عزیزہ نے من اس concept کا یہ ہے کہ do business do marketing in a way that you do not spoil future of your own and the market you are serving مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اس کا essence clear ہوا ہوگا thank you very much For الل pen عزیزہ جنگ جنگ اگر مجھے nicht زیزہ اما